اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے بہت انٹریسٹنگ اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یہ اپ ڈیٹ مجھے کلی آئی ہے کہ پرسو ہی شیئر کرنا تھا لیکن گھر کے کامیں بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں شیئر کر پایا ہوں پھر بھی زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اگر انفرمیشن آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچ سکے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو آپ میں سے جن بھائیوں کے پاس میں قطر کا ہیہ کارڈ ہے جن لوگوں نے ورلڈ کپ کے میچز کو دیکھنے کے لیے یا یہ کہ قطر کو ویزیٹ کرنے کے لیے ہیہ کارڈ بنویا تھا ان لوگوں کے مزے ہی مزے ہیں کیونکہ ہیہ کارڈ کی والیڈیٹی ایک سال تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ ہیہ کارڈ کی والیڈیٹی چوویس جنوری دوہزار چوویس تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے اس بیچ میں ہیہ کارڈ ہولڈر جتنی مرتبہ چاہیں گے قطر آئیں گے اور قطر سے واپس جائیں گے پھر آئیں گے پھر واپس جائیں گے کوئی دکت کی بات نہیں ہے ان لوگوں کو الگ سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ہیہ کارڈ ہولڈر کو قطر آنے کیلئے ویزا تو نہیں چاہیے لیکن وہ قطر میں جس جگہ رکیں گے ہوتل بوکنگ چاہیے ہوتل بوکنگ ضروری ہے یا یہ کہ ہوتل بوکنگ کی جگہ اگر ان کا کوئی ریلیٹیو قطر میں رہتا ہے تو ان کی طرف سے انیویٹیشن ضروری ہوگی یعنی کہ قطر میں موجود اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داری پر کسی ہیہ کارڈ ہولڈر کو بلانا چاہتا ہے تو وہ اپنے ذمہ داری پر قطر بلا سکتا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ قطر آنے کے ٹائم میں آپ کے پاسپورٹ کی والیڈیٹی کم سے کم تین مہینہ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاسپورٹ کی والیڈیٹی تین مہینہ سے کم ہے تو آپ کو قطر آنے میں دکت ہوگی تیسری شرط یہ ہے کہ اب اگر آپ قطر آتے ہیں ہیہ کارڈ لے کر کے ہیلتھ انسورنس پلان پرچیس کرنا ہوگا کیونکہ قطر میں ایک فروری سے جو لوگ وزیٹرز کے طور پر قطر آئیں گے ان لوگوں کو ہیلتھ انسورنس پلان پرچیس کرنا ہوگا اس کے بینا قطر نہیں آ سکتے ہیں ہیلتھ انسورنس پلان کے بارے میں میں بہت ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس والی ویڈیو کے دیکھیں ہاں پر جا آپ کو لنک نظر آ رہا ہے اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے اسی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھئے وہاں پر آپ کو لنک مل جائے گی چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو آنے اور جانے کا دونوں کا ٹکٹ ساتھ میں لے کر آنا ہوگا اسی طرح آپ میں سے جو لوگ اس ویڈیو کو قطر سے باہر سے دیکھ رہے ہیں اور ہیا کارڈ ہولڈر ہیں تو ایسے لوگ اپنے ساتھ میں جاتے ہیں وہ تین اور بھی لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں یہ اوفر چوویس جنوری دوہزار چوویس تک کے لیے ہے یہ اوفر جو ہے سب لوگوں کے لیے ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو شرط یہ ہے کہ ان کے پاس میں ہیا کارڈ ہونا چاہیے ہیا کارڈ دو ترہ کا ایشو ہوا تھا ایک ورڈ کپ کے میچے کو دیکھنے کے لیے اور دوسرا جو ہیا کارڈ تھا وہ ورڈ کپ کے ٹائم میں قطر کو ویزیٹ کرنے کے لیے تو چاہے وہ کسی بھی کٹیگری کا ہیا کارڈ ہو یہ ہیا کارڈ اس کام کے لیے والیڈ ہے مطلب کہ چوویس جنوری دوہتار چوویس تک کے لیے کبھی بھی آپ قطر جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں پھر جا سکتے ہیں پھر واپس آ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرنا مت بھولیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ